28 مئی ملکی تاریخ کا ناقابل فراموش دن ہمسایہ اور دشمن ملک بھارت کا غرو خاک میں ملانے کا دن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 26 برس مکمل پاکستان نے مسلم امہ کی پہلی دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت بننے کا عزاز حاصل کیا بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی میں کامیاب جہری دھماکے کیے یوم تکبیر آج ملی جوش جذبے سے منایا جائے گا کراچی تا خیبر گلگت تا گوادر ریلیاں جلس جلوس اور تقریبات کا انعقاد ہوگا حکومت کا یوم تکبیر پر ملک بھر میں عام تاتیل کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملکی دفاع پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول کر کے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا 28 مئی کا ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا یوم تکبیر بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ہمیشہ ناکام بنانے کے لیے اہد کی تجدید کا دن ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اور پاک فوج کی خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخواہ کے تین علاقوں میں آپریشن 23 دہشتگرد حلاق بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت مادر وطن پر کیپٹن سمیت سات جوان قربان ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں دس دہشتگرد مارے گئے خیبر کے علاقے باغ میں ہونے والی جھڑپ میں سات دہشتگرد حلاق دو زخمی ہوئے پانچ جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا نائک محمد اشفاق بٹ لانس نائک دانش افکار سپاہی تیمور ملک نادر سغیر اور سپاہی محمد یاسین شامل پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز نے چھہ دہشتگردوں کو حلاق کیا متعدد ٹھکانوں کو تباہ کیا کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ شہید ہوئے قابر پختونخواہ میں وطن پر قربان ہونے والے شہداء کی نماز جنازہ ادا آرمی چیف فوجی اور سویلین حکام کی شرکت جنرل آسم منیر کا سی ایم ایچ پشاور کا طورہ دہشتگردوں سے مقابلے میں زخمی ہونے والے جوانوں کی اعادت کی سپاہ سالار نے دہشتگردی کے خلاف فوجیوں کے بلند حوصلے کو سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سفرد خاک کیا جائے گا گزشتہ روز پشاور میں شہید کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ کی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی تھی دیکھیں دور ارمچیپی سے میرا کوئیش تلاف نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے صوبے کو پختونخواہ کو لشیڈی فریق کرنا ہے اس کے لئے ایک لائمر بنایا گیا ہے مل کے گورمنٹ بھی سپورٹ دے گی حوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی انشاءاللہ بہت جل ہمیں چیلنجز کو نبٹا کے انشاءاللہ جو شیڈنگ فریق کی طرف جائیں گے ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے ریلیف میں ہماری حوام کو ریلیف بھی ملے گا ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے میں انٹیریر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا خیبر پختونخواہ نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو موڈل آج ہم نے ایک دیسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے وفاق کی خیبر پختونخواہ میں بجلی کی فراہمی چوری کے خاتمے سے مشروع لائن لوسز دور کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق لوڈ شیڈنگ اور واجبات سے متعلق راستہ نکال دیا گیا وزیر اعلیٰ علی امین گھنڈاپور کی وفاقی وزراء موسی نکوی اور اویس لغاری سے ملاقات میں بڑا بریک تھرو بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے وفاق اور خیبر پختونخواہ کا مشترقہ اقدامات کا فیصلہ علی امین گھنڈاپور کہتے ہیں ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ایسا راستہ نکالا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا اویس لغاری نے کہا کہ بجلی چوری روکیں چوبیس گھنٹے بجلی دینے کو تیار ہیں موسی نکوی کا کہنا ہے خیبر پختونخواہ میں ایک بڑا بہران تھا جو حل ہو گیا سندھ حکومت اور کے الیکٹرک آمنے سامنے صوبائی وزیر ناصر شاہ کا پاور کمپنی کو نو عرب کے واجبات ادا نہ کرنے کا بیان کے الیکٹرک نے کراچی میں بجلی فراہمی کا نیٹ ورک بند کرنے کی دھمکی دے دی فالڈ کے نام پر شہر کے مختلف علاقوں میں کئی کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شرجیل مہمن کے الیکٹرک ہیسکو اور سیپکو کی کارکرتگی پر برہم وزیر اطلاعات سندھ کا کہنا ہے پاور کمپنیز آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں بارش ہو یا گرمی کے الیکٹرک کے فیڈرز ٹرپ کر جاتے ہیں میٹر ریڈنگ کی بجائے محض اندازوں پر بل بھیجے جاتے ہیں حکومت نے الیکشن کمیشن اور نیپ کے حوالے سے دو آڈیننس جاری کر دیئے نیپ کا ریمان چودہ سے بڑھا کر چالیس دن ہو گیا بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیپ افسر کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے ترمیمی آڈیننس کی منظوری دی آزر سرویس کے ساتھ ریٹائر جج بھی انتخابی عزرداریوں سے متعلق الیکشن ٹرائبیونل کا حصہ ہوں گے بی ایم آلیننس جو ہے اسے منظور کرتے ہوئے انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ وہ نئے صدر کے انتخاب تک یہ ذمہ داریاں جو ہے ان کو نباتے رہیں اور ان کا بطور قائم کام صدر جو ہے وہ تقرر کر دیا گیا نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار مسلملی گنون کے نئے صدر کے لیے انتخاب آج سے پہر چار بجے ہوگا صدارتی انتخاب کے لیے گیارہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شیخ مجیب الرحمن کے انجام سے بچائے چیئرمن پی ٹی آئی نے جب ایک جگہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نہ رہا تو یہ پاکستان خدا نہ خاصتہ یہ ٹوٹ جائے گا اپنی سیاسی بقاہ کو پاکستان کی سالمیت سے لنک کرتے ہیں آپ اپنے سیاسی مفادات چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر پاکستان کے مفادات کو دعو پر لگاتے ہیں آپ کا آئی ایم ایف کا لیٹر جو آپ اپنے وزراء خزانہ کو وہ کہہ رہے تھے کہ لکھو کہ آئی ایم ایف پاکستان سے اگریمنٹ مت کرے مگر بار بار یہ اس خواہش کا اظہار کرنا کے ڈیفالٹ ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو خدا نہ خاصتہ یہ ملک بھی فنا ہو جائے ایسا ہوگا نہیں آپ کے کہنے سے مانی پی ٹی آئی مظلومیت کا ڈھونگ رچا رہی ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ چرانے والا مظلوم نہیں ہوتا اس شخص نے سائفر پر کھیلنے کا کہا تھا حطوط ایسے نہیں کہ مجیب الرحمان سے موازنہ کیا جائے عطا تارڑ کے سیاسی مخالف پر لفظی باؤنسرز وزیر اطلاعات نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ملکی بنیادیں کھوکلی کرنے کی تمام سادشیں ناکام ہوں گی ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ایکانومی ٹیک آف کر رہی ہے مہنگائی میں سترہ فیصد کمی بہت بڑی کامیابی ہے سیندھ ہائی کورٹ نے کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی ریپورٹنگ کی اجازت دے دی پیمرہ کے اکیس مائی کے نوٹیفکیشن کی پاوندی پر عمل درامہ دروگ دیا گیا عدالت نے پیمرہ وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چھے جون تک جواب طلب کر لیا پیمرہ نوٹیفکیشن کراچی کورٹ ریپورٹرز اسوسییشن کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا اینکی ایم پاکستان کا حتہ کے عزت بل کو فوری واپس لینے کا مطالبہ ایسے قانون کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی صحافی تنظیموں سے ملاقات میں یقین دہانی کہا اہم معاملے کو وفاقی کابینہ اجلاس سمیت دیگر فورمز پر اٹھائیں گے موسم کروٹ بدلنے کو تیار مغربی ہواوں کے سسٹم کی ملک میں انٹری محکم موسمیات کی آج سے یکم جون تک بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی لاہور سمیت پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش متوقع اسلاحباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر لگی آگ پر کئی گھنٹوں بعد کابو پالیا گیا پاگ فوج کے ہیلیکاپٹرز نے بھی آگ بجھانے میں معاونت کی لاکھوں روپے کے دراخت جل گئے